بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ سے میں بجلی کی سیونگ اور پچت کے طریقوں پر بات کروں گی اور بتاؤں گی کہ میں دن بھر میں دو گھنٹے کے لیے بلکل فری بجلی کیسے استعمال کرتی ہوں یورپ میں بجلی آپ کو بلا تاتل چوبیس گھنٹے ملے گی اگر کبھی تقنیقی وجوہات کی بنا پر بجلی کا کام کہیں سے انہوں نے کرنا ہو تو وہ آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ فلان دن فلان ٹائم پہ آپ کو بجلی فراہم نہیں کی جائے گی تاکہ آپ اپنے جو بجلی پر کیے جانے والے کام ہیں وہ ان کو پہلے سے نمٹا لیں میں نے جب سے یہاں آئی ہوں بجلی زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بند دیکھی ہوگی وہ بھی بہت کم شاز و نادر ایسا ہوتا ہے جہاں ہم بجت کے باقی طریقوں پر غور کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بجلی کا بھی بلکل زیانہ ہی کرنا چاہیے سائنسی ترقی نے ہمیں دوانائی کے غصول کے لیے آسان اور سستے طریقوں سے متعرف کروایا ہے انہیں میں سے ایک طریقہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی طوانائی کو اپنے استعمال میں لانا ہے دو ہزار اٹھارہ میں سپین دنیا کا واحد ملک تھا جس نے سب سے زیادہ شمسی طوانائی سے فائدہ اٹھایا تو میں بجلی کی بچت ایسے کرتی ہوں کہ میں بچوں کو بھی سمجھایا ہوا ہے کہ آپ جس کمرے میں نہیں ہیں وہاں پر لائٹ آن نہیں ہونی چاہیے پنکھا آن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قدرتی طریقوں سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ کے گھر میں مناسب ہوا کا انتظام ہے تو آپ پنکھا بالکل نہ لگائیں بلکہ آپ تازہ ہوا لیں وہ تو ایک تو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے دوسرا آپ کی پچت بھی ہو جائے گی استعمال کے بعد ہمیشہ پلگ آپ سوچ سے نکال دیا کریں جیسا کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی کا سوچ نکال دیا کریں اور پلگ میں کبھی بھی آپ کسی بھی چیز کا سوچ استعمال کے بعد نہ رہنے دیں بھلپ آپ ہمیشہ انرچی سیور یوز کیجئے آپ کے بجلی کی بجت ہوگی میں دن بھر میں بجلی دو گھنٹے کے لیے بلکل فری استعمال کرتی ہوں اس کے لیے میں نے بجلی کا پیکج کروایا ہوا ہے جب میں نے کانٹریکٹ کروایا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بجلی کی پیکجز ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی کروانا چاہیں تو کروالیں جن میں سے ایک تھا کہ آپ دن بھر میں دو گھنٹے کے لیے بجلی بلکل فری استعمال کریں دوسرا تھا کہ آپ ہفتے میں جو ہے ایک دن کے لیے بلکل فری لے لیں اور تیسرا یہ تھا کہ مہینے بھر میں جو ہے آپ پچاس گھنٹے کے لیے فری میں لے لیں ان میں سے میں نے جو ہے دن بھر میں جو دو گھنٹے فری بجلی استعمال کرنے والا پیکج تھا میں نے وہ لیا ہے میں نے ان سے کہا کہ میں چھے سے آٹھ بجے کے دوران فری لینا چاہتی ہوں سو انہوں نے میرا وہ ایکٹیویٹ کر دیا سہتیوں کا دن چونکہ چھوٹا ہوتا ہے اور یہاں پہ سکول کی روٹین بھی تھوڑی عجیب قسم کی ہے بچے شام پانچ بچے گھر آتے ہیں دن کو ایک بچے لینا بھی ہوتا ہے تین بچے چھوڑنا ہوتا ہے تو میں نے یہ چھے بچے سے آٹھ بچے کا ٹائم اس لیے لیا اور جن کے الیکٹرک چلھے ہیں وہ تو اس دوران جو ہے استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے کپڑے وغیرہ دونے کا کام اس دوران کر لیں ایسی وغیرہ گرمی میں چلانا ہے تو وہ بھی آپ اسی دوران کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ اس طریقے کرنے کا کام آپ ان دو گھنٹوں میں کر لیں تاکہ آپ کے بجلی کی بچت ہو جائے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دوران آپ دو گھنٹے کے لیے ایک ہی دن میں نہ استعمال کریں کیونکہ ایک وقت میں آپ اگر ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں تو بجلی پہ بہت لوڈ پڑتا ہے نہ تو ہم کپڑے روز استری کرتے ہیں اور نہ ہی ہم واشنگ مشین ڈیلی چلاتے ہیں کوشش کریں کہ ایک دن کپڑے استری کر لیے دوسرے دن واشنگ مشین چلا لیے یہ پیکج ایک سال تک کے لیے ہوتا ہے تو میرا اب سبتمبر میں سال مکمل ہو جائے گا سال پورا ہونے پر میں دوبارہ جاؤں گی اور ان سے نئے پیکجز کے بارے میں پوچھوں گی اور کوئی نیا پیکجز کرواؤں گی آپ بھی اگر بجلی کا پیکجز کروانا چاہتی ہیں تو اسی ہفتے آپ چاہیے اور وہاں سے ان کے ریسنٹ پیکجز کا پوچھئے جو آپ کو پسند ہو وہ کروا لیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے نیکسٹ اپیسوڈ تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی موسیقی